دیکھتی ہیں کھون سنتے کانوں کو عام آدمی کا سلام ڈسٹرک اینڈ سیشن جاج لوڈھا سٹینو گرافر کمپیوٹر اپریٹر امام مسجد ڈومیسل پنجاب جونئر اکلرک جونئر اڈیٹر نائب کاسد لوڈھا ٹھیک ہے جی ڈسٹرک اینڈ سیشن جاج صاحب لوڈھا انہوں نے ویکنسز کا اعلان کیا ہے جس کو آج ہم ڈسکس کریں گے تو پہلی سیٹ جو پہلے نمبر پہ انہوں نے پوست دی ہوئی ہے سٹینو گرافر کی آٹھ اسامیہ ہے آٹھ تداد ہے تداد آٹھ ہے اس کے بعد پنجاب کسی بھی تسلیم شدہ ہے یونیورسٹی سے بھی ہے اور ٹائپنگ سپیڈ انہوں نے پچاس الفاظ فی منٹ شارٹ ہینڈ مانگی ہے اور اٹھارہ سے پچیس سال جو ایج لیمٹ ہے اسی کے ساتھ ساتھ اسٹسٹنٹ لائبری جو کہ پنجاب ایک سیٹ ہے پنجاب لیول کی ہے کسی بھی تسلیم شدہ یعنی کہ ایم اے لیبری ایم ایس لیبری اٹھارہ سے تیس سال اس کی جائے اس کے بعد تیسے نمبر پہ جو ایڈ ہے وہ ہے کمپیوٹر آپریٹر بیس سیٹیں ہیں بیس کافی تداد ہے بیس سیٹیں بہت ہیں پنجاب لیول کی سیٹیں ہیں کافی اچھی سیٹیں ہیں کسی بھی تسلیم شدہ ادارہ سے گریجوئیٹ یعنی کہ بی اے اور چار منتھ کا کمپیوٹر ڈیپلومہ بیس سے اٹھائی سال ایج لیمٹ ہے جونئر ایڈیٹر ایک سیٹ ہے لو دھرہاں کا ڈومی سیل ہونا چاہیے اس کے لیے ایچ ای سی بی کوم مانگا ہے اس کے ساتھ جونئر کلائک ساتھ سیٹیں ہیں لو دھرہاں ڈومی سیل انٹرمیڈیٹ یعنی کہ ایفے مانگی ہے اور پچیس الفاظ پر منٹ سپیڈ مانگی ہوئی ہے اٹھارہ سے پچیس سال ایمہ مسجد ایک سیٹ ہے پنجاب لیول کی ہے وفاق المدارس تنظیم المدارس یعنی کہ قرآن کی سندھ ہونی چاہیے شادی شدہ ہونا چاہیے اور پنتالیس سال ایج لیمٹ مانگی ہے نائب کا سے دو سیٹیں ہیں لو دھرہاں کے لیے اور میڈل اٹھارہ سے پچیس سال جو ہیں ایک تصاد تک فارم آن لائن جانے کہ سیٹی ایس کی ویب سائٹ سے آپ کو فارم مل جائیں گے جس میں میرے بھائی کو سمجھنا رہی ہو تو میرے ویٹس ایپ نمبر نوٹ کر لیں سیٹی ایس پارک ڈاٹ کوم اس ویب سائٹ سے آپ کو فارم مل جائے گا اس کے بعد اس کے جو ہے فیس چار سو روپے آپ یو بی ایل یا ایم سی بی بینک اسلامی یا بینک الفلاح جمع کروا سکتے ہیں جمع کروانے کے بعد آپ فارم فیل کرنے کے بعد آپ نے اس فارم کو سینٹرل ٹیسٹنگ سرویس کے آفیس یعنی کہ فور ون فور فلور ایف ٹو چیف مین بلو برڈ گل برگ سیک ٹھلڈ لہور میں یعنی کہ اٹھائے آٹھ جنوری دو ہزار اکیس تک بزریا ڈاک آپ نے بھیجنی ہے اور اور جو سو عبار فیس ہے وہ ہے نائب کاسد کی سو عبار اس کی فیس ہے وہ بھی اسی طرح سے آپ نے فیس پہ کر کے آٹھ جنوری دو ہزار اکیس تک وہ بھی آپ نے بلڈ ڈاک ریجنی ہے اسی طرح سے ڈسٹرکس احسال سیریل نمبر ایک تار سات ڈسٹرکس احسن بحسال کی جانے نہ لائے جائیں گی یعنی کہ یہ آپ نے لو درہا سینڈ نہیں کرنی یہ آپ نے سی ٹی ایس کے اوفیس میں سینڈ کرنی ہے جسے سی ٹی ایس جو ہے شارٹ لسٹڈ امیدواروں کو ٹیسٹ یا انٹرویو کے لئے بلائے گا ٹھیک ہے تو سی ٹی ایس کی ویب سائٹ سے آپ لوگ یہ ڈاؤنلوڈ کر لیں گے جو کہ سی ٹی ایس ٹیسٹ لے گا ٹیسٹ لینے کے بعد اس کے بعد سی ٹی ایس کا ٹیسٹ ہونے کے بعد پھر یہ آپ کو انٹرویو کے لئے بلائے جائے گا اور سی ٹی ایس بہت اچھی ہیں جن میں بہن بھائی نے اپلائی کرنا ہے تو وہ اپلائی کر لیں اگر آپ کو ان کی سمجھ نہیں آ رہی یا کوئی ایشو ہے میرے سے معلومات چاہیے تو آپ میرے نمبر نوٹ کر لیں اگر آپ لوگ گھر پہ بیٹھے اپلائی کرانا چاہتے ہیں تو آپ میرے نمبر پہ ویٹس ایپ پہ رابطہ کریں گے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کا گھر بیٹھے ہی اپلائی کر دیا کریں گا ٹھیک ہے تو جس میں بہن بھائی نے میرے چینل سسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل سسکرائب کر لیں تاکہ نیکسٹ آنے والی انفارمیٹیو آپ تک بھائی وقت پہنچ سکے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ان دوستوں تک بھی شیئر کریں جو جوب حاصل کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں اچھا جب آپ نے اس میں فل کر لینا ہے اپلیکیشن فارم کو تو اس کے ساتھ آپ کی دو تصویر پاسپورٹ سائز اس کے بعد تعلیمی حصنات شناختی کارٹ ڈومی سائل جو ہے وہ لف کہیں گے جو آپ نے درخواست کے ساتھ لگانی ہے اور جس دن انٹیویو ہوگا اس دن آپ نے اصل اصل حصنات جو ہیں وہ لے کے آپ نے سیشن ججی صاحب کے پاس لگانا لے کے جانا ہے اویجنل ڈاکومنٹس آپ ایز دا ٹائم آف انٹیو لے کے جائیں گے اچھا جی اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی آپ کی عمر جو ہے آٹھ ایک دو ہزار اکیس تک مطابق ہونی چاہیے اس سے ایک دن بھی اوپر نہیں ہونا چاہیے اور پانچ سال کے عیت ہے جو پہلے سے جوب کرے ہیں وہ اپنے محکمانہ طور سے اپلائی کر سکتے ہیں یعنی کہ سروس ریکارڈ انو سے لے کے پھر اپلائی کریں گے آپ لوگوں سے دوبارہ گزارش ہے کہ جن میں بہن بھائیوں نے بھی چینل سسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ نیکسٹ آنے والی انفارمیٹی ویڈیو آپ تک پہلے پہلے جم electronics مجھو آیے پہلے